کیا آپ جانتے ہیں جب حیدر آباد کے نظام نے رولز رویسی کار کو کچھرہ ٹانسپورٹ کرنے کے لیستعمال کیا؟ رولز رویسی کمپنی کی جب سے بنیادہ لی گئی تب سے اس کمپنی نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج گیا دنیا کی ہر کونے میں رولز رویسی کار کو ایک لکشری کار کی نظر سے دیکھا گیا یہ گاڑی امیری کی پہچان سمجھے جاتی تھی اور صرف بہت زیادہ امیر لوگ اس گاڑی کو کھرینے کی طاقت رکھتے تھے لیکن ایک بار اس آلی شن گاڑی کی امیش کو بہت بڑا دچکہ لگا جب حیدر آباد کی نظام نے اس گاڑی کو کھرینے چاہا 1920 میں حیدر آباد کی نظام مکرام جہا لندن کی ایک گلی میں باؤنڈ سٹریز کا نام ہے وہاں چہل قدمے کے لیے نکل اس کی نظر رولز رویسی کے شوروم پر پڑی اس شاندار گاڑی نے نظام کا دل مخلیا اس وقت نظام سادہ قبروں میں تھے اور وہ گاڑی کی قیمت اور اس کے بارے میں جہنکاری لینے کے لیے شوروم میں گیا شوروم کے کرمچاری نے نظام کو ایک عام ہندوستانی سمجھا اور یہ سوچ کر اس کو شوروم سے باہر نکالا کہ یہ سادہ سا آدمی سادہ سا ہندوستانی یہ گاڑی نہیں کھرے سکتا اتنی بڑی انسلٹ ہونے کے باوجود بھی نظام نے اپنے دماغ کو تھنڈا رکھا اور واپس اپنے ہوتل پر آگئے دوسرے دن نظام نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ رولز روئیسی کمپنی کو انفرم کرو کہ میں رولز روئیسی کی چھے گاڑیاں کھرینا چاہتا ہوں نظام نے لندن سے چھے گاڑیاں لی اور ان کو حیدر آباد کے لیے روانہ کیا حیدر آباد پہنچنے کے بعد نظام نے منسپلٹی کو آرڈر کیا کہ ان شندار گاڑیوں کو حیدر آباد میں کچھرہ اٹھانے کے کام استعمال کیا جائے اب یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرف فیل گئی کہ حیدر آباد کی نظام نے رولز روئیسی کی گاڑیوں کو شہر کا کچھرہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اس خبر کے پھیلتے ہی پوری دنیا میں رولز روئیسی کی گاڑیوں کی خرید فروخت یعنی سیلز میں بہت کمی آگئی اس کے بعد رولز روئیسی کی کمپنی نظام سے معافی مانگی اور نظام کو رولز روئیسی کی مزید چھے گاڑیاں مفت میں دے دی اس کے بعد نظام نے رولز روئیسی کی گاڑیوں میں کچھرہ ٹرانسپورٹ کرنا بان کر دیا